ایک بک کے بک ایک فارزیمپل ہمارے پاس انگلیش ہے تو انگلیش کو رائٹ جو کرنے والے وہ تھری لوگ ہیں وان، ٹو اور تھری اس میں ٹوپک ہے فارزیمپل ایک ناؤن تو سٹوڈنٹ کو ناؤنز کے بارے میں سکھایا جائے گا اور وہ ناؤنز چاہے بک ون سے لرن کرے چاہے بک ٹو سے لرن کرے بک تھری سے کرے انٹرنیٹ سے کرے گوگل سے کرے جہاں سے مرضی کرے اسے ناؤنز آنا چاہیے تو میں اس ٹوپک کو کہ اب کس طرح ٹیچرز ٹیچ کریں گے ان کا میتھرڈ کس طرح کا ہوگا سٹوڈنٹ کیسے کنسپٹ کو کلیر کر پائے گا تو میں تھوڑی سی انفرمیشن اس کے بارے میں بتا دوں اس کے بعد کہ سٹوڈنٹ کو کتنا آسان لگے گا پڑھنا، لکھنا اور سکول میں آنا کتنا ہی آسان لگے گا اب میں آپ کو انگلیش کے ریلیونٹ ہی ایک سنٹینس لکھوں گا پھر میں سنٹینس کے آگے بتاؤں گا کہ یہ وان اور ٹو کلاس سے لے کر میٹرک یا انٹر تک سٹوڈنٹ کو کس چیزوں کا پتہ نہیں چلتا ہے کنسپٹ کیا ہے؟ اگر وہ ٹو کلاس میں دیا جاتا ہے تو ہماری ہر کلاس کے اندر سٹوڈنٹ کو کتن اور کبھی بھی پرابلم نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی ایڈوکیشن سے وہ دور نہیں سکتا ہے دورتا ہے اس وجہ سے کہ خود سے اور پاس سے لکھنے کی نا عادت ڈویلپ کی جاتی ہے نہ وہ ڈویلپ ہو پاتی ہے تو اس سے سٹوڈنٹ خود سے ایک عادت ڈویلپ کرے گا جو ٹیچرز مل کر اس کی سپورٹ کریں گے اور پھر اس کو پتہ جلے گا کہ ایڈوکیشن is a very easy یہ بہت آسان چیز ہے جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر کریں گے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک سنٹینس لکھنے لگاؤ میں میں تھاڈ بتانے لگاؤں کہ ایک سنٹینس ہے اور سٹوڈنٹ اتنے سنٹینس پڑھتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا سنٹینس بنتا کیسے ہے تو میں ایک چیز کو لے کر اور پھر اس کے بعد میں میت کا ٹاپک لوں گا پھر میں اردو کا ٹاپک لوں گا اور اسی طرح میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ ان کو کیسے ایک ایک بک کو آگے لے کے چل سکتے ہیں یہ پہلی چیز یہ سیکنڈ یہ تھرڈ اور یہ فورت آپ کو پتہ ہوگا کہ سنٹینس بنانے کے لیے ہمیں چار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بعد میں ایک اگزیمپل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ اگر چائے بنانا چاہتے ہیں تو چائے بنانے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی میں ون بائی ون کاؤنٹ کرتا ہوں پتی ایک جسے آپ لوگ چائے کہیں گے دوسرا دودھ تیسری چیز نہیں چوتھی کیا ہے آگ چار چیزیں ہوگی اب کئی لوگ کہیں گے بھی اس میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں اس میں لچی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بادام بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہے ایکسٹرا چیزیں جو آپ کو پتا چلے گی کہ آگے آگے جیسے آپ جائیں گے تو سنٹینس میں کن چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے لیکن بیسک سٹارٹ آپ کو چار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹینس کو بنانے کے لیے ہمیں چار چیزیں ہی ضروری ہے جس میں فرسٹ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرسٹ آپ کی سبجیکٹ ہے سیکنڈ ہیلپنگ ورب ہے فرسٹ ہمارے پاس سبجیکٹ اور سیکنڈ ہیلپنگ ورب تھرڈ ورب ہے اور فورت ہے اوبجیکٹ ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل فور تنگز ہوئی اور ہم ایک چیز کو جب تک کلیر نہیں کر پائیں گے اس وقت تک ہم اگلے ہیلپنگ ورب پتا کر نہیں جائیں گے یہ ہمارا نیو میتھرڈ ہوگا سٹوڈنٹ کو سمجھانے کا تو میں سبجیکٹ کی طرف آتا ہوں بھی سبجیکٹ کی اسپلینیشن کیسے کریں گے وہ ایک دن میں ٹیچر سمجھائے دو دن میں سمجھائے گا پورے ویک کے اندر تب تک وہ سمجھائے گا جب تک وہ ٹوپک کلیر نہیں ہو جائے گا اور اگلے ٹوپک پر وہ نہیں جا سکتا ہے تو میں سنٹینس سے پہلے میں بتاؤں گا سبجیکٹ کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو کیا آیا ہے علی علی کیا ہے یہ ایک نیم ہے تو سبجیکٹ کے اندر ہمارے پاس چیزیں مجود کیا ہوتی ہیں اس میں ٹو گیٹاگری میں ایکسپلین کروں گا جس میں ایک نون ہے اور دوسری پرونون ہے اب سبجیکٹ دو چیزوں سے مل کر بنے گا نون آئے گا اور اگر نون آنا ہوا تو پھر وہاں پہ پرونون آئے گا اب سٹوڈنٹ لیکن ہمیں یہ بھی تو جاننا ہے کہ نون خود ہے کیا چیز ہے ہم پہلے یہ لن کریں گے نون کیا چیز ہے تو میں ساتھ یہ بتاؤں کہ ٹیچر کیسے ٹیچ کرے گا اسے یہ پورا نالج ہوگا تاکہ وہ سٹوڈنٹ کو صحیح طرح سپلین کر پائے تو وہ بتائے گا کہ نون کیا چیز ہے آپ کے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نون ہیں دنیا میں جتنی بھی کسی بھی چیز کا جو نیم ہے وہ کیا ہے وہ نون اب نون تھری کیٹیگری تین چیزوں کو ملائیں گے تو نون کمپلیٹ ہوتا ہے اب نون سے نیچے آئے گا کہ بھی نون کیسے بنے گا تو میں آپ بتاؤں گا کہ ہمارے پاس نون کے اندر تین چیزیں اگر آپ ان کو جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نون کیا ہے اس وقت تک آپ نون کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے ہیں نون کیا ہے اس میں سے پہلی چیز آتی ہے پرسن اب پرسن کیا ہے سٹوڈنٹ یہ جانے گا بھی پرسن کیا ہے جب تک یہ نہیں جانے گا اس وقت تک آگے نہیں جا سکتا ہے اس لئے پرسن میں آپ کو بتا دو مرد عورت بچہ بڑا بچی بچہ یا بچی مین وومین میل فی میل مرد عورت اس کے بعد ڈاکٹر انجینئر کساب بزنس مین شاپ کی پر یہ دنیا میں جتنے بھی شخص کی آپ کو حالت میں ملیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہے وہ ہے پرسن دادا دادی نانا نانی یہ جتنے بھی خاندان کے میمبر ارکان اس کے علاوہ جتنے پرفیشنز ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں وہ پرسن ہے ان کو پرسن کہا جاتا ہے تو میں پرسن کو سیکھوں گا بھی پرسن کیا چیز تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی میل ہیں جتنی بھی فی میل ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں آپ کی وکیلز ہیں لوئرز ہیں وکیلز ہیں شاپ کی پرز ہیں تو یہ چند نیم میں نے لکھ دیئے بوائے لکھ لیا میں نے گھر لکھ لیا تو یہ ساری چیزیں پرسن میں شامل ہیں ایک حصہ آپ سمجھ چکے ہیں اب آپ کو پتا چلے گا فادر آجے مدر آجے گرینڈ مدر آجے گرینڈ فادر آجے آپ کا کوئی بھی پرسن کوئی آپ مستری کو لے لیں آپ لوگ کسی مزدور کو لے لیں کسی بڑھائی کو لے لیں کسی ٹھیکدار کو لے لیں یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں یہ ہے پرسن اور جب تک پرسن اب کلیر کیوں بھی پرسن کلیر ہوا ہے آپ پرسن کے بعد آگے چلیں بھی ہمارے پاس اس کے بعد ضرورت ہے تھینگ کی نون کے نون کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں تھینگ اب تھینگ کیا چیز ہے دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ ٹیبل ہے چاہے وہ چیئر ہے آپ لوگ کلاس روم میں چیک کرو یہ فین ہے ادھر سے یہ آپ کا نرجی سیور ہے آپ کا ڈور ہے آپ کا چیئرز ہے یہاں پر ڈائس پڑا ہوا ہے یہ وائٹ بورڈ ہے یہ مارکر ہے دنیا کی ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی نام ہے چیز کا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ آپ کے پاس نون میں آئے گا تھینگ آ گیا تو ہم تھینگ کے اندر کیا کیا چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں آپ چیئر لے لو پھر اس کے بعد آپ تیبل لے لو آپ پین لے لو آپ بک لے لو آپ نوٹ بک لے لو تو یہ تمام چیزیں کیا آگئی things کے اندر آگئی سمجھ آ رہی ہے آگے things کے بعد آگئی place things کے بعد تیسری چیز کیا آگئی place جگہ آگئی اب جگہ کیا ہے school کیا ہے جہاں پڑھیں آپ this is a place تو یہ آپ کی جگہ ہے تو آپ کو first کہاں سے پتہ چلا جگہ کیا ہے school home کیا ہے place hospital کیا ہے place اس کے علاوہ آپ اور جگہ میں ابھی دو چار چیزیں اور کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگا جان سکے کہ ہمارے پاس school ہے home ہے hospital شہر کیا ہے یہ place ہے جہاں پہ رہتے ہیں جو country ملک کیا ہے یہ place ہے village جو ہے یہ کیا ہے یہ place ہے کوئی کلونی ہے وہ کیا ہے وہ place ہے تو یہ آپ اس طرح دنیا جہان کے ہر ملک کو place کہیں گے آپ ہر شہر کو place کہیں گے اب ہر گاؤں کو place کہیں گے تو جتنی چیزیں ہیں آپ کو وہ three category کے اندر ہم نے convert کر لیا اس کی definition کیا ہوگی یہ دیکھو بڑی آسان سی definition کہ student سیکھ سکتا ہے person thing our place is called noun so simple ہم نے کچھ اس میں add نے کیا اب یہ دیکھو تھوڑا سا اور اچھا کرنا چاہتے تو ہم لکھ سکتے ہیں name of a person کہ name نام ہے ایک شخص کا چیز کا place کا اسے ہم noun کہتے ہیں تو noun تک بات ختم نہیں ہوتی ہے ہم نے اس کے اندر یہ person جانا think جانا اور place جانا اب یہ person ہمارے پاس simple لکھا اس میں کسی کا نام original ali بھی آ سکتا ہے پھر تھوڑی سی detail اور جائے گی کہ ہمارا noun تو ہم نے سیکھا لیکن noun کے اندر two category حالانکہ اور بھی class wise category change ہوگی لیکن basic ہمیں پتا چلے کہ basic اس میں کیا category ہے تو ہمارے پاس noun سے فورا بعد دو things بہت جو important ہے جو discuss کی جاتی ہے وہ ایک common noun ہے اور ایک proper noun ہے تو پھر common noun کیا ہے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ یہ کریں کہ اب noun کے اندر مزید two category آئی noun کے اندر one is common the other is proper آپ کو common کا مطلب جس category کے student ہے اس کو اس category کے ساتھ سمجھا جائے low level تو اس کو low level کے ساتھ اس کے ساتھ بتایا دے common mean عام proper mean خاص noun noun اب کوئی بھی نام چاہے person کا ہے چاہے place کا ہے چاہے thing کا ہے بات ہے common کی جو ساتھ ہی میں سمجھانے لگا ہوں common boy میں کلاس میں کہوں excuse me any boy جب میں boy کی بات کروں گا تو کلاس میں پچاس لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کوئی بھی بوای ہو سکتا ہے وہ سب ہی attentive ہوں گے پتہ نہیں مجھے بلائیں گے مجھے بلائیں گے یا کس کو بلائیں گے تو یہ common لیکن اگر میں کہ excuse me ali تو یہاں پہ صرف جو ali بیٹھا ہے میری طرف صرف وہ متوجہ ہوگا تو یہ کیا ہوگا یہ proper پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگر thing جس سرہ thing book ہے تو book mean کوئی بھی book ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ proper ہے تو english book وہ specific book کا ذکر کیا جائے گا یہ کیا ہے اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو بتائی جاتی ہے کامن ہمیشہ small letter سے start کیا جاتے ہیں alphabet کے small letter اور proper noun جب بھی آئے گا وہ capital letter سے start کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ capital letter کے ساتھ تو یہ ہماری government یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ student کو teacher سمجھ آئے کہ وہ وہ ادھر یہ نہیں کہ وہاں سے لے کر یہاں تک چیز کو تیار کرو پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہوگا اب person thing جب وہ چار پانچ بتائے گا تو آگے student کو کہے گا کہ آپ نے 10 person اور ڈونڈ کر لانے ہے وہ کوئی بھی لاؤ 10 things ڈونڈ کر لاؤ اب دوبارہ ہمارا student کیا کرتا ہے جو class کا ورک ہوتا وہ ہی گھر جا کے دوبارہ کر کے اگلے دن آجیتا لو جی class ورک اگلے دن home ورک ختم ہو گیا اور اگلے دن گھر جا کے کیا کرنا ہے 10 10 اور 10 یہ home ورک کر لینا اور کیا home ورک ہو سکتا ہے اور یہ کہے گا کہ اب آپ نیون 10 ڈونڈ کر لاؤ اور 10 پر پر نیون اور یہ اب اس نے خوج نہیں ہے لیکن ہمارے class میں سارے سارے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہے copy ایک نے لکھا ہمجد دوسرے کا بھی ہمجد تیسرے کا بھی ہمجد چوتھے کا بھی ہمجد پنجوے کا بھی ہمجد ایک نے لکھا دی ہائٹ سکول سسٹم دوسرے نے لکھا ہائٹ سکول سسٹم ہائٹ سکول سسٹم کسی کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے تو میرے خیال میں یہ اس کے بارے میں پتہ چلے تو میرے ویڈیوز کو لازمی لائک کرو اور چینل کو سبکرائب کر لو تاکہ آپ کو تمام نئی انفرمیشن اور میتھرڈ مل سکے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں چاہے سٹوڈنٹ چاہے ٹیچرز وہ چاہتے کہ ہمیں کوئی سکھانے والا ہمیں بہترین میتھڈ جائیے تو کمنٹ لازمی کیجئے اور انشاءاللہ میں اس کے ریلیونٹ آپ کو ویڈیو بنا کر نیکس ری فارورڈ کر دوں گا پتہ چل جائے کہ میتھڈ کیا ہے سٹوڈنٹ کو ٹیز کیس طرح کیا جاتا ہے تو یہ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب لوگ اسے فائدہ لیں گے آنے والی نئی جو تعلیمی پولیسیز ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے لئے اور آنے والی نسلوں کے لئے وہ بہتر سے بہتر ثابت ہو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان